ما mélہ اسلام علیکم اسلام علیکم آج کا بلک شروع کرتے ہیں وڈیو چلے کے لائک کریں شیخ کریں جارة کو سبسکرائب کریں بہت بہت بہر comfort رات کو بھی میشے آلہ کافی بارش پڑی ہے پچھلی جو بارش پڑی ہے اس میں ہوا بھی چلی تھی لیکن رات کو جو صرف بارش ہی پڑتی رہی رحمت کی کافی پڑ گئے تھندے موسم ہونے کی وجہ سے کافی لوگ ابھی بھی سو رہے ہیں میں اور بھائی اٹھے تھے نماز اللہ کی ہے ابھی بھائی کھا رہے ہیں نمکین چاول رات کو بنائے تھے ابھی میں بھی یہ کچھ پڑے ہیں یہاں سے گرم کرتے ہیں اور کھاتے ہیں ابھی میرے بھی چاول ہونے سٹارٹ ہو گئے ہیں گرم ماشاءاللہ میرے چاول بھی گرم ہو چکے ہیں پرسو کی بارش کے بعد یہ جگہ کچھ بہتر ہوئی تھی کچھ کوئی تھی پھر کل بارش پڑی ہے رات کو اور سفیر سے کافی زیادہ پانی ہو گیا یہ کٹھا یہاں پر بھی حال دیکھیں کافی چوکر بن گیا کال یہ سارا خوشک ہو گیا تھا پسچید کا اندر والا فرش اور باہر والا فرش دونوں اکول تھے تو پھر پانی باہر نہیں آتا تھا اندر جاتا تھا تو وہ باہر والا تھوڑا نیچے کیا تھا تب فرش نہیں ڈالا تھا تب کا سیمت پڑا ہے مارے پاس اور کیسے ہو گیا جی خراب یہ تو سیمت کو استعمال کرنے کا کچھ ٹائم ہوتا ہے اگر اس میں ناستعمال کیا جائے پھر وہ پڑا پڑا خراب ہو جاتا ہے یہ جی سبل سبل چارہ اور پوسہ آ چکا ہے باہر ناشتے میں چوال کھالیا تھے نمکین تو بھی روٹی کا ٹائم ہو گیا کچھ میں نے مکھن ڈالا ہے اور سالن ساتھ میں طوی کی تازہ روٹی ابھی میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ ہم نے دو یہاں پر شاکھے لگائی تھی پودوں کی سوک گئے تھے بلکل مجھے لگا کہ دوبارہ سبز ہو گئے یہ اوپر میں نے دیکھا یہ سبز پتے لیکن پاس آ کے دیکھا ہے تو یہ اس طرخت کے اوپر سے ٹوٹ کے یہ پتے گرے ہیں یہ تو ویسے سوکھے ہوئے ہیں کالچارہ جو ہمارے گھر کے پاس ہے یہاں سے کچھ کٹا تھا آج پائی اتر سے لے کر آئے ہیں یہ تھوڑا ہے کیونکہ یہ اس لئے رکھا ہوا ہے جب زیادہ بارش ہو زیادہ مسئلہ ہو وہاں نہ جا سکے تو پھر یہاں سے قریب سے ہی کٹ لیں کافی دیر کے بعد نہر چل چکی ہے اور ہمارے طرف پانی آ گیا ہے کسی نے لگایا ہوا ہے آگے جا رہا ہے پانی رات کو بارش پڑ جاتی ہے اور دن کو ہوا چال جاتی ہے تو پھر ویسے ہی ہر چیز خوشک ہو جاتی ہے یہ دیکھیں سڑک ابھی بلکل بہترین ہو گئی ہے جیسے مرضی جائیں اس پر نالوں کے ساتھ اکسچوئے جو اپنے گھر بنا لیتے ہیں مٹی نکال نکال کے تو پھر نالوں میں سے پانی ٹوٹ کے فصلوں میں چلا جاتا ہے ویسے ہی ہوا ہے آج ہمارے ساتھ دیکھیں جی کافی زیادہ پانی گیا ہے کسی ادر سے میرے خیال میں نالا ٹوٹا ہے اور یہ سہارا کیسے ہو گیا ہے نہیں تو بارش کا اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا وہ آگے تو ہے نہیں یہاں پر ہے ہمارے پر سیم جو ہے وہ کافی زیادہ پھیک چکا ہے یہاں پر بکھیرا ہوا تھا نیچے سے گل سڑ جائے گا گیا ایسے ہی پڑا رہا تو ابھی بائی لوگ کر رہے ہیں وہ اس کو ٹھا کے اس سائٹ پہ بکھیر رہے ہیں وہاں سے نیچے پانی بھی کافی ہے تو گل سڑ جائے نا یہ بیج جو ہے صرف سخت توب میں ہارویسٹ ہوتا ہے تو کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا پھر ہی ہوگا ابھی توب نکلے گی دو چار دن تا کبھی تو موسم جو ہے بارشوں والا سلسلہ جا رہی ہے پائی کافی سانس لینے کے بعد بھی دوبارہ سے کھیت میں پہنچ چکے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے ہی تنکے ہلا رہے ہیں شاید تھک چکے ہیں ایک فائدہ ہو گیا کہ یہ والا نہیں پٹائی کیا تو جب خوش ہوگا تو پھر پٹائی کریں گے نہیں تو اس کو بھی خوش کرنا پڑتا اگر یہ پڑا ہوتا پوٹ کے رکھا ہوتا پائی ادھر بی سیدھا کاریار ہم ادھر آئے ہیں جامون کی طرف ساتھ فالوں کے دو جامون ہیں ایک ادھر لگا ہوا ہے وہ اور ایک یہ ابھی اس کو دیکھ رہے ہیں کافی نیچے گرے ہوئے ہیں خراب ہو گئے کافی دیر کے ابھی اوپر کچھ دکھائی دے رہے ہیں جو نیچے ہیں وہ تو گر گئے ہوا کی وجہ سے ابھی پائی بھی ڈونڈ رہے ہیں نیچے کوئی مل جائے تو اس سے تو جامنیں نہیں ملی کافی انچی ہیں ابھی وہ ایک درخہ لگا ہوا جامن کا ابھی اس طرف چلتے ہیں لیں جی اس طرح کی کچھ جامن ہیں اور سوک گئی ہیں کافی لیں سوک ہی ہوئی ہیں اوپر اوپر سے چڑھ کے اتارنی پڑے گی یہ ابھی کچھ کچھ ہی دکھائی دے رہی ہیں زیادہ اوپر ہی ہیں جامنیں کھائی تو ہیں لیکن ایک آدھی ہی ملی ہے کیونکہ اوپر بیماری کی وجہ سے ہو چکی ہیں خراب اگر ان کو ٹائم پر سپریک آتی جائے ماشاءاللہ خافی خوبصورت کچھ کجدور ٹین ٹے بینگن تین چار چیزیں اس طرح کی اور ادھر کچھ پودے ہیں جی وہ دیکھیں بھینڈی تو رہی ہے آئے 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 اس طرح ہی ماری بڑی بڑی بھینڈی تو رہی ہے اور باقی یہ کچھ پھول وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور وہ ایک بینگن نظر آ رہا ہو اگر آپ لوگوں کو بلیک بلیک بینگن ابھی ہم جامن کے درخت کے پاس سے آئے ہیں اور کرمیں بھی بکریوں کے سامنے جامن کی ٹہنی رکھی ہوئی ہے اوپر سے انہوں نے پتے کھا لیا ہے ابھی یہ دو چار سے مجھے پتا چلا ہے کہ جامن ہے آواز سن کے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ جانور اپنا فروٹ کھا رہے ہیں بور سے گولیں یہ دیکھیں جی ہمارا تندور سائیڈوں سے کیسے خراب ہو گیا ابھی ایک بار دوبارہ سے مٹی میں پانی ڈال کے مکس کر کے لگانا پڑے گا میجا نے کافی محنت سے لگایا تھا فاکڈا والوں کا بھی ہفتہ ہی کام ہے جس دن موسم ٹھنڈا ہو سکون ہو اس دن لائٹ جو ہے نہیں جاتی جس دن گرمی ہو ایک سیکنڈ بعد آتی جاتی رہتی ہے بہت زیادہ شدید گرمی میں ضرورت ہوتی ہے لائٹ کی جب بندہ سر سے پاؤں تک پیگرا ہوتا ہے پسینے سے آج ایک عجیب کام ہو گیا جانورو کو چھوٹے چارہ ڈالا ہوا تھا تو ایک ادھر کھڑ لی تھوڑی سی تھی میں نے سوچا ادھر کر دیتا ہوں ان کے آگے تاکہ یہ کھالیں اچھی طرح یہاں سے میں کھنچنے لگا اور آگے سے دیکھ سکتے ہیں گئی ہے ٹوٹ یہ کافی اولڈ بھی ہے ویسے کافی دیر کی ہم نے بنوائی ہوئی ہے اس کو سیکھ وغیرہ بھی لگ گئی ہوگی لکھری کی ہے یہ اس کا حصہ جو ہے علیدہ ہو گیا یہ میں نے پکڑ کے کھنچا تھا اسی ٹائم تھا ہوئی اور یہ میرے آتھ میں آگیا ہماری دو تین پینسوں کے رسے جو ہے ٹوٹ گئے ہیں کار میں ہی ہم رسیاں تیار کرتے ہیں ابو جان تیار کرتے ہیں ہم ابھی بورے جو ہے ان کے تاکے نکال رہے ہیں ان سے پھر رسیاں تیار ہوگی کار میں ہی اس طرح سے کچھ جگہ بنا لیے بیچ میں سے اور اس طرح ایک ایک تاکہ کر کے نکالنا ہے ابھی بھائی اس کو ایک سائٹ سے کھولیں گے اور اس طرح ہی جگہ بنائیں گے اور پھر اس کام ہوگا شروع ایک بورے سے یہ کچھ تاکے نکلے ہیں اس کو کٹھا کر دیا ہے ابھی دوسرا شروع کرتے ہیں ابھی دوسرا تھیلہ ہے اور میں پھائی دونوں نکالیں گے ایک سائٹ سے پھائی اور ایک سائٹ سے میں یہ تھوڑا آسانی سے نکل جائے گا کوئی خاد والا یا چینی والا تھیلہ ہو اس کے تاکے ایزی لی نکل جاتے ہیں اگر چوکر والا ہو تو وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے یہ دو تھیلے بھی نکالے جا چکے ہیں ایک اور یہ دوسرا دونوں ڈیفرنٹ کلر تیسرا بھی ڈیفرنٹ کلر اسپیشل چراغ چوکر لیں جی تیسرا تھیلہ بھی ہو گیا تھیلہ آئے 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 تینوں کلاری ڈیفرنٹ ہیں ادھر پائی لگے ہوئے ہیں پائی کتنما آپ کا تھیلہ ہے یہ ماشاء اللہ پہتلا ہے آدمہ آدمہ ابھی ہم کچھ جو ہے تھیلے نکال دیں گے تاگے تو کل ان کے رسے بنوائیں گے جتنے بھی نکل سکے ہم سے تین ہو گئے چوتھا پائی لگے ہوئے ہیں جلدی 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 لیں جی کچھ چار پانچ تھیلے اتیڑے ہیں اور ابھی نماز پڑھ کے آئے ہیں کافی ٹائم ہو گیا ہے کل کی اگر ضرور ہے تو ہی تو نکال لیں گے پہلے ہم ساتھ والوں کے جامنے توڑنے گئے تھے وہاں پر ہمیں کچھ نہیں ملا بھی وہ وہاں پر لگے ہوئے ہیں یہ کلوں نے بڑی سوٹی لی ہوئی ہے اور بچہ دیکھیں تڑا تڑ مار رہا ہے سوٹی بغیرہ ہو یا سیڑی ہو تو بندہ چڑھ کے اوپر سے ایزلی اتار لیتا ہے یہی ہے میری چھوٹی سی ویڈیو اگر ویڈیو چلے گئے تو لائک کریں شیئر کریں چارے کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ